موسیقی یہ روایتی تقرار ہو رہی ہے درزیوں اور خواتین کے درمیان درزی کام کے دباؤ کے بعد کپڑے لینے سے کر رہا ہے انکار تو خواتین بھی ہیں بزد درزی ہر سال رمضان کے آغاز پر ہی نو بکنگ کا نوٹس آویزاں کر دیتے ہیں اور اب صرف لگے بندے کاکوں کے ہی کپڑے لے رہے ہیں مارکٹ کو سرٹ آؤٹ کریں گے کہ اگر کوئی ہو سکے تو لینا چاہے لے لیتا ہے ہمارے تو ویلن گوڈ اگر نہیں ہے تو دیفنیٹلی ہم لوگ ریڈنگ کی طرف جائیں گے بہت زیادہ سرٹ آئی ہو رہی ہے بہت مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے اور سلائی بھی بہت زیادہ لے رہے ہیں میں یہاں کپڑے دینے آئی ہوں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے میں کپڑے نہیں لے رہا سلائی نہیں کر سکتا اور مطلب اتنی ساری پروپلمز بتا رہے ہیں یہ اب بتا ہے ہم کیا کریں کہاں جائیں پھر وہی ریڈیمنٹ کپڑے لیں اتنے مہنگے مہنگے دیں خریدیں اس کو پھر آلٹر کروائیں پھر ٹائم نہیں ہوگا ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ نے ملبوسات کی سلائی کا کام دشوار کر دیا ہے گزشتہ کچھ عرصہ قبل درزی ماہ رمضان میں چھ سو سے ساف سو ملبوسات تیار کرتے تھے تہام اب گیر سو سے دو سو ملبوسات تیار کیا جاتے ہیں ہم نے بند کر دیئے کپڑوں کی بالکل چونکہ ہمارے پاس لوڈ بھوتے کاریگر اب ملتے نہیں ہے کسٹمرز آتے ہیں ہم ان سے کام نہیں لیتے اس کی وجہ یہ لوڈ شیڈنگ ہے اب ظاہر سے باتے کسٹمرز یہاں پہ آتے ہیں اور ہم ان کو وقت پہ کام نہیں دے پاتے ہیں تو اس میں ہمیں ان سے فیس کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے مٹریل بھی کافی کوسٹلی ہو چکا ہے جس کی وجہ کر ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو لہذا ہمیں پھر اسی حساب سے ریٹس بڑھانے پڑتے ہیں پہلے میں تقریباً آٹھ سے دس کمیزیں بارہ کمیزیں سیدھا اب تقریباً چار بھی نہیں سلتی ہیں سارا دن میں مہنگائی کے باعث ملدوسات کی فیلائی کی عجرت میں بھی اضافہ ہوا ہے جو تین سو سے تین ہزار تک پہنچ چکی ہے جبکہ ایک کاریگر کو سادہ سوٹ کے ڈیر سو روپے عدرت بھی جاتی ہے درزیوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث وہ کپڑوں کی سلائی بروقت نہیں کر سکتے تاہم یہی وجہ ہے جس کے باعث انہوں نے ادل ستر کی کپڑوں کی سلائی لینا بند کر دی ہے کیمرامین جنید اسم کے ساتھ نائرہ شریف میٹرو ون کراچی